اسلام علیکو گائز کہ آپ جانتے ہیں کہ ورڈس ایپ کے اوپر ڈیلی بیس کے اوپر دس ہزار کڑوڑ سے بھی زیادہ مہنجی سینڈ اور ریسیو کیے جاتے ہیں اور دوستو یہاں تکی نہیں سیونٹی پرسنٹ لوگ جو انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں وہ ورڈس ایپ کو بھی یوز کرتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ ایک بات کہ ورڈس ایپ ہمیشہ کے لیے فری نہیں تھا کسی ٹائم میں اس کو یوز کرنے کے لیے میں پیسے پی کرنے پڑتے تھے اور آج کے ٹائم میں ورڈس ایپ بلکل فری ہے اس میں ایڈز بھی نہیں شروع ہوتے لیکن اگر پروفٹیبلیٹی کی بات کریں تو میٹھا نے دوزار تئیس میں ایک سو چوبیس ملین ڈالر کے آس پاس ورڈس ایپ سے پیسے کمائے تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ورڈس ایپ کی سیون ایسے اننون فیکٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں آپ کو آج سے پہلے نہیں پتا تھا دوائیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہیلو بائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دوائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو فیکٹس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی ہسٹری کیا تھی آئیں شورٹ میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈس ایپ کے جو آنرز ہیں وہ ہے جین کون اور برین ایکٹرز یہ پہلے یاہو میں کام کرتے تھے بٹ انہوں نے اس کے بعد فیس بک میں اپلائی کیا جوب کے لیے لیکن فیس بک نے ان کی اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کر دیا بٹ یہ ریجیکشنز بار میں فیس بک کو بہت ہی مہنگی ثابت ہوئی دوستو 2009 میں جین کون نے ویڈس ایپ کی اپلیکیشن بنائی جو کہ بار بار کریش ہو رہی تھی وہ ہار ماننے والے تھے کہ بین ایکٹر نے اور ان کے ساتھ مل کے اس اپلیکیشن کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا پھر دوستو فائنلی 2014 میں فیس بک نے 19 بلین ڈالرز دے کے ویڈس ایپ کو خرید لیا جو کہ اس ٹائم کی بگسٹ ڈیلز ثابت ہوئی لیکن دوستو اس سے پہلے ویڈس ایپ کو آفر دی تھی گوگل نے 10 بلین ڈالرز کی لیکن انہوں نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی اور بعد میں فیس بک نے اس آفر کو ایکسٹینڈ کر کے ویڈس ایپ کو بائی کر لیا دوستو اس سے دو لیسنن جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ کسی جگہ کے اوپر ریجیکشنز ملتی ہیں تو اس چیز میں آپ کی کمی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پرسن وہ پلیس والے پرسنز آپ کی پوٹینشنل کو آپ کی سکلز کو پہچان نہیں پائیں دوستو نمبر ٹو کی بات کریں تو اگر ویڈس ایپ کے جو فاؤنڈرز تھے جو آنرز تھے اگر وہ گوگل کی آفر ایکسٹ کر لیتے اور اپنی ویڈیو سے نیچے آ رہا تھے تو کبھی بھی ان کو فیس بک 19 بلین ڈالرز جو تھا وہ کبھی نہ دے پاتا دوستو ویڈس ایپ کے اگر بات کریں تو پرانے وقتوں میں ویڈس ایپ فری نہیں تھا یہ ایپل سٹور کی اوپر اویلیبل ہوتا تھا اور آئی فون یوزرز جو تھے وہ اس کو ون ڈالر دے کے پورے سال کے لیے استعمال کر سکتے تھے لیکن اس کے بعد اس کو انڈرویڈ یوزرز جو تھے ان کے لیے بھی لانچ کیا گیا اور اس کو فری آف کاسٹ یوز کرنے کے لیے بول دیا گیا لیکن اگر ورلڈ وائٹ کی بات کریں تو کچھ کنٹریز میں اس کی پیمٹ دینے پڑتی تھی پورے سال کے لیے یوز کرنے کے لیے لیکن دوستو اگر ہم بات کریں مارک زکبر کی تو انہوں نے انیس بلین ڈالرز اس لیے پیے کیے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو پلیٹ فارم میں آگے جا کے بہت ہی پروفٹیبلیٹی بزنس بنے والا ہے اور اس کی سکلز جو ہیں وہ آنے والے ٹائم میں بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی تو اس کو ہم بہت ہی زیادہ لمبا بزنس بنانے والے ہیں اور دوستو انہوں نے ٹو تھاؤزن سکسٹی میں ورڈس ایپ کو اوورال لوگوں کے لیے فری کر دیا جن گنٹیز میں پیسے چارج کیے جاتے تھے ڈالرز چارج کیے جاتے تھے پورے سال کے وہاں پہ بھی ورڈس ایپ بلکل فری آف کاسٹ ہو گیا تھا اور مارکہ یہ فنڈامیٹل تھا کہ جو بزنس پرسنز ہیں ان کو ورڈس ایپ میں انکلوڈ کرنا اور پھر ان سے پیسہ کمانا اور انہوں نے جو سوچا تھا اس کی اوپر ورک بھی کر کے دکھایا آج 50 لیک سے پلس بزنسز ہیں جو کی پروفٹیویلٹی کے ساتھ ورڈس ایپ کی اوپر چل رہے ہیں جس میں ہم ورڈس ایپ ایپ کو بھی یوز کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کا فیڈ بیکس بھی آ رہے ہیں لیکن آج کے ٹائم میں ورڈس ایپ سبھی کے لیے فری ہے لیکن میں یہاں پہ یہ چیز کہنا چاہوں گا اپنی تھنکنگ کے لیٹر کہ جو بھی چیز فری ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت ہی زیزنز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک پروڈکٹ ہم ہیں یعنی کہ ورڈس ایپ جہاں پہ کچھ چیزیں ہمیں فری میں دے رہا ہے وہاں سے بہت ساری چیزیں ہم سے لے بھی رہا ہے یعنی کہ ورڈس ایپ پہ اوپر ہم سٹیٹس لگاتے ہیں یا ورڈس ایپ کے اوپر فیس بک کا پیچ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ون ڈالر لگائیں گے اس کو ایک پکچر کو بوسٹ کرنے کے لیے ٹین ڈالر بھی لگا سکتے ہیں بیس ڈالر بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں سے ورڈس ایپ جو ہے وہ اڈننگ اپنی کرتا ہے اور دوستو ایسا کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ جتنے برسنز انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں اس میں سے سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ورڈس ایپ کو یوز کرتے ہیں اور ورڈ وائیڈ کے اگر بات کریں تو پوری دنیا میں جو تین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان میں ورڈس ایپ تیسرے نمبر کی اوپر آتا ہے دوستو نمبر وان کی بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے فیس بک کا پلیٹ فارم جس کی اوپر تین سو کڑوڑ سے بھی زیادہ ایکٹیو یوزرز ہیں جو ڈیلی ویس کی اوپر اس کو یوز کرتے ہیں اور نمبر ٹو کی بات کریں تو گوگل ہمارے پاس آتا ہے ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس کی اوپر دوستو ستر کڑوڑ سے بھی زیادہ ایکٹیو یوزرز ہیں اور نمبر تین کی بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے ورڈس ایپ جس کی اوپر دوستو چالیس کڑوڑ سے بھی زیادہ ایکٹیو یوزرز ہیں اور ان میں ہی پچاس لاہ کے قریب بزنس ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت اچھا پروفٹ جنرلیٹ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک چارڈ بھی منشن کرنے والا ہوں جس کی اوپر لکھا ہوا ہے سے ون ڈے میں 33 منٹس ورڈس ایپ کے اوپر سپینڈ کرتا ہے اور آپ ورڈس ایپ کو کتنا یوز کرتے ہیں یہ کمینٹ سیکشن میں ہم سے لازمی شیئر کرنا اگر ہم بات کریں ورڈس ایپ کی تو کبھی بھی ورڈس ایپ نے مارکیٹنگ کی اوپر پیسہ خرچ نہیں کیا کیونکہ ورڈس ایپ نے ہمیشہ اس چیز کو یوز کیا ایک سیمپل اور ریلیابل اپلیکشن بنانے میں کیونکہ جو ورڈس ایپ کی سروسز سے یہ بہت یونیک تھی اس کا اپلیکشن ایزی ٹو یوز تھا اور بہت اچھے طریقے سے کسی بھی پرسن کے ساتھ آپ کنورسیشن کر سکتے تھے یعنی کہ اگر یہ اپلیکشن میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو مجھے اچھا لگا ہے تو اپنے دوست کو بھی ریفر کروں گا کہ آپ اس کو یوز کرو ہم اس سے آپس میں کنورسیشن کریں گے اب اس کو اچھا لگا تو اس نے نیکسٹ فرینڈ کو اس نے نیکسٹ کو ایسی ہی ورلڈ وائیڈ اس کی جو مقبولیت ہے وہ ہو گئی تھی اب کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جن کے ورڈس ایپ کی اوپر گروپس ہوتے ہیں گروپس میں ورکنگ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اس لئے وہ ورڈس ایپ کی اوپر ہوتے ہیں اور ریسینٹلی ورڈس ایپ نے چینلز کا بھی اپشنز ورڈس ایپ کی اوپر لے کے آئے پہلے وہ سیمپل ورڈس ایپ کی اوپر لے کے آئے جو کہ میسنجر تھا اب وہ بزنس ورڈس ایپ کی اوپر بھی چینلز کا اپشن لے کے آئے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو کسٹمرز ہیں ہم جیسے لوگ ہیں ان کو ورڈس ایپ کی اوپر رکھ سکیں اور ورڈس ایپ انہی چیزوں سے فائدہ اٹھا کے اپنی مارکٹنگ جو ہے وہ کر سکیں اور اس کو پروفٹیبلیٹی بزنس بنا سکیں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یہ فیکٹس اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ورڈس ایپ اور فیس بک فرینڈ کے ساتھ چینل کی اوپر نہیں ہوں تو چینل کو لازمی سبسکر کر لیں کیونکہ ایسی لیٹس ٹکنالوجیس کے لیٹر ویڈیوز ڈیلی بھی اس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اور بیل آئیک ان کو پریس کرنا سلامت بولیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹنگیشن سب سے پہلے پہنچیں شیئر کریں اپنے ورڈس ایپ اور فیس بک فرینڈ کے ساتھ